دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریجو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے آہم خمیوں کا خلاصہ وزیراعظمہ سعود عرب کے تین دوزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں بلوچستان بہبود تعلیم فرنڈ سے صوبے میں اب تک تیہتر ہزار طلبہ مستفید ہو چکے ہیں حکومت نے ریڈیو پاکستان کو اپنے ملازمین کی تنخواں کی ادائیگی کے لیے نوے کوروڑ روپے فرام کیے ہیں شہنگھائی تاؤن تنظیمینی آفان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اپنی وعدت پورے کرے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہبار شریف آس سعودی رب کے تین روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں خارجہ دفاع اقتصادی امور خزانہ اور اطلاعات کے وزراء وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے وزیراعظم کی سعودی ولیہ شہزادہ محمد من سلیمان سے ملاقات بھی متوقع ہے جس میں باہمی دلچسپے کی امور اور علاقے اور عالمی صورتحال پر تبادلے خیال ہوگا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کامسل کے زیرے تمام ایرو سپیس ٹیکنالوجی کے لیے راول بندی میں قومی انکوبیشن سینٹر میں تیسرے گروپ کا بازہ اپتہ افتداء کر دیا گیا ہے اس انکوبیشن سینٹر میں ایک سفرات کی گنجائش موجود ہے جو ایک سال کی تربیت حاصل کرنے کے لیے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یہ مرکز نئے آنے والوں اور ابتدائی کاروبار کا آغاز کرنے والے کمپنیوں کے خیالات کو حقیقت میں بدلنے اور ان کے کاروبار کے فروغ میں مدد فراہم کرتا ہے یہ مرکز جدید تحقیق و ترقیاتی سہولتوں رہنمائی نیٹورک کے مواقع مسنوہ ساز کمپنیوں اور سرمایہ کارم کے لیے رسائی اور فنڈنگ کے لیے سازگار محل کی فراہمیں میں بھی مدد فراہم کرتا ہے بیلوچستان بیبود تعلیم فنڈ سے صوبے میں اب تک 73 ہزار طالبہ مستفید ہو چکے ہیں 2013 میں شروع کیے گئے اس فنڈ کا مقصد صوبے میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہے اور اس کے دہت ضرورت منطلبہ کو وضائع فراہم کیے جاتے ہیں فنڈ سے بیلوچستان کے مستحق قلبہ کے لیے سالانہ پندرہ ہزار سے سائد فراہم فنڈز جو ہیں وہ فراہم کیے جا چکے ہیں حکومت نے پاکستان بروڈکاسٹنگ کوپریشن کو ملازمین کو روان مالی سال کے آخر سہمائی کی تنخواہوں کی ادائی کیلئے نوے کروڑ روپے جاری کیے ہیں یہ اعلان ریڈیو پاکستان کے ڈیریکٹر جنرل سعید احمد شیق نے ملتان میں ہائی پاور ٹرانس میٹر بلڈنگ میں ادارے کی ملازمین سے قطاب کرتے ہوئے کیا ڈیریکٹر جنرل نے کہا کہ جامع منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے ریڈیو پاکستان کے مالی مسائل حل کیے جا رہے ہیں انہوں نے اس موقع پر ضروری استحاعت اور غیر ضروری اقتجاعت میں کمی کے لیے کیفائی شارع اقدامات اختیار کرنے کی اہمیت کو اجا کر کیا ڈیریکٹر جنرل نے فنکاروں اور عارضی عملے کو تنخواہوں کی ادائیگی میں بہتری کے حوالے سے کہا کہ ریڈیو پاکستان کے ریٹائر ملازمین کو گریجویٹر پینشن کی جلد ادائیگی کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں بجلی چوروں کے خلاف متعلقہ حکومتی دارے کاروائیاں کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق اب تک چوراسی عرب روپے کی وصولی کی گئی ہے جبکہ ملک بھر میں بجلی چوری میں ملوث ساٹھ ہزار سے زیادہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے شہنگھائی تعاون تنظیم نے افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ دیشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدے پورے کرے اس بات کا مطالبہ آستانہ قازقستان میں ہونے والے ایس سی او کی سیکیورٹی کامسلز کے انیس سالانے اجلاس میں کیا گیا ایس سی او اجلاس کے بعد جاری کیا گئے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں بین الاقوامی دیشت گرد اور دیگر گروپوں کی موجودگی سے رکن ممالک کو سخ خطرہ ہے مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دیشت گردی خطرے بین الاقوامی منظم جرائم دیشت گردی کی مارلی معاملت کرنے والوں کے سر کو بھی اور غیر قانون حجرت سے نمٹنے کے لیے تعاون کے فروغ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا اسلامی تعاون تنظیم نے ہزاروں فلسطینیوں کو مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں عبادت سے روکنے پر اسرائیلی فوج کی شدید مضمت کی ہے تنظیم نے ایک بیان میں ایسی پابندیوں اور حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقتار کی کھل اخلا ورزی قرار دیا اقوام متحدہ کی سرامت کامسل کے ارکان نے غزم اسرائیلی حملے میں ورلڈ سینٹر کیچن ادارے کے ساتھ اہلکاروں کے قتل پر گیری تشویش کا اظہار کیا ہے اس ہفتے کے شروع میں اسرائیلی حملے میں تین برطانوی شہری ایک آسٹریل وی ایک پولش ایک امریکی اور کینیڈا کی دوہری شہریت کے حامل شہری اور ایک فلسطینی حلاق ہوئے خبریں ختم ہوئے ہیں مزید خبروں اور تذیروں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈانٹ شیوی ڈانٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں